پاک بھارت انڈس ووٹر کمیشنرز ختم بھارت نے ماربیان پجلی منصوبے پر پاکستانی تحفظات تسلیم کر لیے منصوبے کا ڈیزائن دوبارہ تیار کرنے پر اتفاق سیلاب کی پیش کی اطلاع کا نظام بہتر بنایا جائے گا اگلی بیٹھک رمہ برس نئی دہلی میں ہوگی محمد ارفان اور خالد لطیف کے بعد شرجیل خان اور شہزیب حسن نے بھی ایف آئی اے کو بیانات ریکارڈ کرا دیئے موطل کرکیٹرز کا ایف آئی اے کے سامنے صحت جرم سے انکار وزیر داخلہ کا سپورٹ فکسنگ کیس میں متضاد خبروں کا نوٹس کہا کہ پی سی بی اور ایف آئی اے کو باہمی مشابرت سے کام کرنا چاہیے ایف آئی اے کو کرپشن پر تحقیقات کا پورا اختیار ہے پنجاب یونیورسٹی میں کلچرل ڈے کی تقریب سے شروع ہونے والا جھگڑا تصادوں میں بدل گیا طلبہ تنظیموں کا ایک دوسرے پر لاتیوں اور پتھروں سے حملہ نو زخمی وزیر اعلیٰ نے سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی وائس چانسلر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی فوجی عدالتوں پر کئی روز کی تقرار کے بعد سب نے اقرار کر لیا اٹھائیس میں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم فاومی اسمبلی سے منظور دو سو پچپن اراکین نے حمایت اور چار نے مخالفت کی فوجی عدالتوں میں دو سال کی توسیح ہو سکے گی ملزم کا چوبیس گھنٹے میں ریمان اور گرفتاری کی وجوہات بتانا لازمی ہوں گی مذہب اور عقیدے کا غلط استعمال دہشت گردی ہی تصور کیا جائے گا فوجی عدالتوں پر ڈیل نہیں کی فیصلہ اب میرٹ پر کیا عوامی رائے میں فوجی عدالتیں ہونی چاہیے مخالفت پر عوامی رد عمل کا سامنا تھا اتزاز احسن کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو سابق صدر پرویز مشرف نے سپائیڈر گروپ بنا رکھا تھا امریکی اہلکار امیگریشن اور کسٹم کلیرنس کے بغیر آتے رہے معلوم کیا جائے یہ لوگ جاسوسی کے لیے استعمال تو نہیں ہوئے چیئرمن سینٹ رضا ربانی حکومت پاکستان کی تشریح سے آگاہ ہیں الطاف حسین کے معاملے اور امران فاروق قتل کیس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے برطامی وزیر داخلہ کی پریس کونفنس چوہدری نصار نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسے مسائل نہیں جو تعلقات میں رکاوٹ ہوں پاک افغان تورخم سرحد 32 روز بعد تجارت کے لیے کھول دی گئی سرحد کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں چمن بورڈر بھی کھل گیا تجارت بحال ہوئی تو تاجروں اور ڈرائیورز کے جہرے کھل ہٹیں کچھ لوگوں کا کام صرف منفی سیاست کرنا ہے عوام نے انہیں مسترد کر دیا وزیراعظم کی نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں گفتگو عراقین پارلیمنٹ کو آئندہ عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت پینامہ کیس کے فیصل کے بعد ملک میں بھرپور مہم چلائیں گے مختلف جماعتوں سے اتحاق کے لیے بات ہوئی ہے شیخ عشید کی میڈیا سے گفتگو مخالفین نے گریگٹ کی طرح رنگ اور پینترے بدلے عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے خاجہ ساد رفیق کا جوابی وار دیل کر کے گیا تھا نہیں دیل کر کے واپس آیا چودری نسار ای سی ایل کی پولیسی دوبارہ واضح کرے چاہتا تو اغوا کی ایف آئی آر درج کرا سکتا تھا لیکن معاف کر دیا شرجیل میمن کی کراچی واپسی پر میڈیا سے گفتگو پیبلز پارٹی کا چار اپریل سے پنجاب میں جلسوں کا اعلان ظلفخار علی بھٹو کی برسی پر راولپنڈی میں سیاسی میدان سجے گا بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے صدر وستی پنجاب کمر زمان کائرہ یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں مکمل شکر پڑیاں پریٹ گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرس پاکستان ہم سب کا پاکستان تئیس مارچ پر آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ جاری کر دیا گیا رینجرز کی خفیہ اطلاع پر کراچی کے علاقے گلشن اخبال میں قائم گو ایش پارک میں کاروائی زیر زمین چھپائے گئے اسلحے کی بڑی کے برامت رائفلز، ایس ایم جی، ایل ایم جیز اور دیگر مختلف احسان کے باما اور ہزاروں گولیاں شامل اسلحہ شہر میں بدمنی کے لیے استعمال ہونا تھا ترجمان رینجرز کا دعویٰ شار صدہ میں مردم شماری ٹیم پر فائرنگ پولیس اہلکار زخمی، جباوی فائرنگ سے ملزم حلاق پشاور میں انصداد پولیو ٹیم پر بھی فائرنگ ایک رضاکار زخمی ہوا حارت میں مسلمانوں کے لیے انصاف کا حصول مشکل آردی سپیم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ ران مندر کی تعمیر کا تنازہ حل کرنے کے بجائے فریقین کو معاملہ عدالت سے باہر حل کرنے کا مشورہ دے دیا ڈانلڈ ٹرمپ نے آٹھ مسلمان ممالک سے آنے والے مسافروں پر برکی آلات امریکہ لانے پر پابندی آیت کر دی لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس، کیمرے اور الیکٹرونک گیمز بھی شامل کالی آندھی کے خلاف سیریز کے لیے آمیک رکیٹ ٹیم آج ویسٹرن ڈیز روانہ ہوگی کپتان سرفراز احمد پر امید ہیں کہ ٹیم بہترین پرفارم کر کے ورل کپ تک براہراست کالیفائے کرے گی لڑکانا پولیس کا مچانا ایکشن ملزم تو گرفت میں نہیں آئے لیکن مختلف علاقوں سے بکرے پکڑ لائے ایس ایچو صاحب کے بکرے کے وارے نیارے وزیراعلا سندھ کا موڈ آج بھی جارہانہ نظر آیا چند روز قبل انہوں نے نیب کو تنبیہ کی تھی اور اب پانی کا نظام بھی وفاق سے مانگ لیا گیا آج نو بجے کی خبروں میں خوش آمدید میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد آج وفاق کے وارٹر منیجمنٹ سسٹم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ نے صوبے میں وارٹر ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اب اس سندھ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پانی پینے کا ہو یا ذرعی سندھ کے لیے ہمیشہ بڑا ایشو رہا ہے ماضی میں سیاستدان اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے رہے ہیں اور برسوں بعد بھی صورتحال بدلی نہیں ماضی میں پانی کے قلت کا براہراز ذمہ دار پنجاب کو قرار دیا جاتا تھا اب وزیراعلا سندھ اس کا ذمہ دار وفاق کو سمجھتے ہیں پانی کے قلت کیوں پیدا ہوئی وزیراعلا سندھ چونکہ انجینئر ہیں اس لیے تیکنی کی وجہ بھی بتا دی نرم لہجے میں بات کرنے والے مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس میں کافی جارہانہ انداز اختیار کیا یہاں تک کہ وفاقی اداروں کو کاروائی سے بھی خبردار کر دیا وزیراعلا سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ سے ہونے والی تمام زیادتیوں پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی رپورٹ آپ نے دیکھی لیکن ناظرین اس ساری صورتحال کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں امرجنسی نافذ ہونے کا مطلب آخر ہے کیا بالکل آسمہ اس سوالے سے آج نیوز نے جب وزیراعلا سے پوچھا تو انہوں نے جو کہا اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں ہم نے رجوع کیا ہے اور میں زور دوں گا کہ منگلہ سے ہمیں پانی دیں منگلہ کو اس وقت فل نہ کیا جائے اور جب تک یہ شارٹیج ہو منگلہ سے ہمیں پانی ملے پانی کا بھران کو ہنڈل کرنے کے لیے ہم ایڈمنسٹریٹو سٹیپس تو لے رہے ہیں ماریجمنٹ کے اس کو نام آپ کوئی بھی دے دیں تو یہ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ روٹیشن ہوگی تو یہ ایک امرجنٹ سیچویشن یہ ہے تربیلہ اور منگلہ ڈیم میں پانی کی خلط کے حوالے سے وزیرالہ سندھے کتنے درست ہیں ہم نے انڈر سے ریورٹ سسٹم آتھارڈی سے تصدیق کی تو پتا چلا کہ صورتحال واقعی انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے ناظرین تربیلہ ملک کا سب سے بڑا آبی زخیرہ ہے اور آج تربیلہ میں پانی کی سطحہ 1138.56 فٹ ہے جبکہ ڈیم کی ڈیڈ لیول 1380 فٹ ہے یعنی اس وقت ڈیم میں پانی کی سطحہ ڈیڈ لیول سے 242 فٹ تک نیچے ہے دوسرا بڑا آبی زخیرہ منگلہ ڈیم ہے اور اس کی ڈیڈ لیول 1040 فٹ ہے جبکہ آج منگلہ میں پانی کی سطح 1047 فٹ ہے یعنی منگلہ میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے صرف 7 فٹ زیادہ ہے تو پاکستان میں وارٹر منجمنٹ کا مسئلہ درپیش ہے ایسے میں بھارت کے ساتھ بھی پانی کے مسئلے پر باتیں جاری ہیں بلکھول انڈس وارٹر کمیشنرز کے سطح پر پاکستان اور بھارت کے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں انتہائی اہم پیش شرط ہوئی ہے دونوں ملک باتچیت کا عمل جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں لیکن بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے بعض متنازے آبی منصوبوں کے جائزہ کرانے پر امادگی بھی ظاہر کرتے ہیں بھارت انڈس وارٹر کمیشنرز کے دو روزہ مذاکرات اسلام آباد میں منقض ہوئے دو سالہ تاتل کے بعد ہونے والے ان مذاکرات میں سنتاس مہیدے کے تحت کشمیر سے بہ کر آنے والے دریاؤں اور ان کے انتظامی طریقہ کار پر باتچیت ہوئی بھارت نے اپنے مایار پن بجلی منصوبے پر پاکستان کے اعتراضات دور کرنے کی اقین دہانی کرا رکھی ہے پاکستان نے ایک سو بیس میگا وارٹ کے اس بھارتی منصوبے کے ڈیزائن پر شدید اعتراضات اٹھائے تھے بھارت کے دیگر دو متنازہ آبی منصوبوں تقدل اور لور کلنائی سے متعلقہ مسائل پر بات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے بھارت نے اس سے متعلق پاکستان کے اعتراضات کو زیر غول لانے کی اقین دہانی بھی کرائی ہے دو روزہ مذاکرات میں تیب آیا کہ باتچیت کا اگلا دور اسی سال نئی دھیلی میں ہوگا جبکہ پاکستان کے جائز وفت کو اگست تک مسکورہ منصوبوں کا دورہ کرایا جائے گا پاک بھارت وارٹر کمیشنرز کے مذاکرات میں کشمیر سے بہ کر آنے والے دریاؤں پر قائم بگلے ہار اور سالار ڈیموں سے سیلابی ریلوں سے متعلق اطلاع تبادلے کا نظام بہتر بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے ارنازن قومی اسمبلی نے غیر فعال فوجی عدالتوں کو مزید دو سال توسی دینے کے لیے آئین پاکستان میں اٹھائیسویں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے آئینی ترمیم کے لیے وزیراعظم نواز شریف نے ایوان میں آ کر اس کی حمایت کی جبکہ حکومتی اتحاد محمود خان اچکزائی اس کی مخالفت میں ووٹ دیتے نظر آئے سپیکر ریاض صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اجلاس میں فوجی عدالتوں کی بحالی کا آئینی ترمیمی بل شکوار منظوری کے بعد قصرت رائے سے منظور کر لیا گیا دو سو پچپن اراکین اسمبلی نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا وزیراعظم بھی اس موقع پر ایوان میں موجود تھے اور انہوں نے اس بل کے حامی دیگر ارکان کی طرح کھڑے ہو کر ووٹ دیا محمود خان اچکزائی اور جمچے دستی سمیت چار اراکین نے بل کی مقالفت کی رائے شماری کے دوران ایوان نے ترمیمی بل میں اپوزیشن اور جمعیت علماء اسلام کی مجووزہ ترامیم مسترد کر دی ترمیم کے تحت ملک میں فوجی عدالتیں سات جنوری دوہزار سترہ سے بحال تصور ہوں گی وفاقی وزیر صاحب احمد نے فوجی عدالتوں جیسے اہم قومی معاملات کی نگرانی کے لیے پارلیمانی کمیڈی بنانے کی قراردات پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا بعد آنا فوجی عدالتوں کی منظور شدہ بلکو سینٹ بھیجوانے کی منظوری دے دی گئی اہم خبر آپ کو دیں اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت نے فوجی عدالتوں کے معاملے بر پیپلز پارٹی سے تعاون لیا ہے پی پی نے کوئی ڈیل نہیں کی فیصلہ میرٹ پر کیا ہے انہوں نے یہ بات آج جیس کے پروگرام فیصلہ آپ کا میم میزبان آسمہ شیرازی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی ہم سے یہ خراج لے لیا ہے حکومت نے بلکل خراج لیا ہے یہ تاوان لیا ہے ہم سے کہ ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت سے دو سال اور میاد بڑھا دی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کوئی ڈیل وہ ڈیل کہہ رہے ہیں جی کوئی آسمہ سین کی ڈیل ہو گئی ہے کوئی یہ ڈیل ہو گئی ہے وہ ڈیل ہو گئی ڈیل کوئی نہیں ہوئی یہ فیصلہ بنیادی طور پر ہم نے میرٹس کو سامنے رکھے اور بلک اپینین بہت ہی زیادہ اس میں انکشیس ہے کہ فوجی عدالتیں وہ سمہار لوگ تحفظ سمجھتے ہیں عرب بات کریں گے چیئرمنٹ سینٹ رزا ربانی کی جنہوں نے اہم انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے سپائیڈر گروپ بنا رکھا تھا امریکیوں کو اسلام آباد ائرپورٹ پر بغیر ویزا اور چیکنگ پاکستان میں داخلے کی اجازت تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کہیں اس دور میں پاکستان آنے والے تو ایبیٹ آباد واقعے میں جاسوسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں جنرل مشرف نے ایک سپائیڈر گروپ بنایا تھا وہ سپائیڈر گروپ کے لوگ کہاں سے آئے پھر اس کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جنرل مشرف جب صدر تھے تو انہوں نے بغیر ویزا کے جو بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کا جو کارگو گیٹ ہے اس سے اجازت دیوی تھی کہ امریکی لوگ آئیں اور اس گیٹ کو استعمال کریں نہ ایمیگریشن کے سامنے جائیں نہ کسٹمز کے سامنے جائیں اور اسی راستے سے بہت سے بہت سی ایکوپمنٹ بھی نکلی جو کسٹمز نے نہیں دیکھی تو آیا وہ لوگ بھی جو تھے وہ بھی اس میں ملوث تھے یا نہیں یا کیا تھا جو بغیر ویزا کے یہاں پہ آئے اب آپ کو بتائیں کہ یوم پاکستان پر خصوصی پریڈ کے لیے تیاریاں اروچ پر ہیں شکر پڑیاں پریڈ گراؤن میں فل ڈریس ریہرسل جاری ہے دوست ملک چین کا دستہ بھی شریک ہوگا ادھر آول بندی اور اسلام آباد میں موبائل فون سرویس کچھ وقت موطلی کے بعد بحال ہو گئی ٹریفک بھی متبادل راستوں پر روضا ہے یوم پاکستان پر خصوصی پریڈ کی تیاریاں اروچ پر دوست مبالک بھی شریک اسلام آباد کی شکر پڑیاں پریڈ گراؤن میں 23 مارچ کے لیے فل ڈریس ریہرسل جاری ہے جس میں پاک فضائیہ کے تیارے اور دوست ملک چین کا دستہ شریک ہے ریہرسل کے دوران پاک فضائیہ کے تیاروں نے فضا میں خوبصورت رنگ بکھی رہے گنشپ ہیلیک آپٹرز بھی پریڈ کا حصہ ہے پیرا گلائنگ، مارچ پاسٹ، ٹینکوں کی قطاریں، بینڈز کی دھنے، ناروں سے فضا گونچتی رہی یوم پاکستان تقریب میں ترکی کے ملٹری بینڈز بھی شریک ہوں گے فل ڈریس ریہرسل کے لیے غیر معمولی سیکریٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں جنمہ شہروں میں موبائل سرویس کچھ وقت موتل رہی فل ڈریس ریہرسل کے باعث ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا گیا جس کے مطابق حیوی ٹریفک کا راولپنڈی میں داخلہ ممنوع ہے باقی ٹریفک متبادل راستوں پر روان دوا ہے اور آئیس پی آر نے 23 مارچ کے معاقے پر نیا ملی نغمہ بھی پیش کر دیا ہے پی ایس ایل فکسنگ اسکینڈل میں ایف آئی اے نے کھلاڑیوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کیا تو پی سی بی میدان میں آ گیا اور اس پر چوہدری نصار نے خطاکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا اعلان کر دیا اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے جی نجم سیٹی کے بیان کے بعد آج چوہدری نصار نے ایک مرتبہ پھر باور کروایا کہ فکسنگ کا معاملہ قومی تشخص کا ہے سیاست نہ کی جائے ایف آئی اے تحقیقات کے لیے کسی سے پوچھنے کا مجاز نہیں گزشتہ صاحب نجم سیٹی نے کچھ یوں کہا تھا ہمیں جو ڈیٹا کی ویریفیکیشن چاہیے وہ کر دیجئے آپ اپنی انکوائری کو روک دیجئے جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے اپنی انکوائری اور ہم اپنی طرف سے جو پنشمنٹس دینی ہے دے دیں گے تو ہم سارے کے سارا ڈیٹا جو ہم نے کلیک کی ہے اور کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں سارے کے سارے ایف آئی اے کو دے دیں گے ایف آئی اے معاملے کی تحقیقات کر سکتا ہے یا نہیں آج نیوز کے پروگرام نیوز وید ناجیہ میں سابق آئی جی طائر عالم نے کچھ وضاعت یوں کی ایف آئی اے کے پاس اختیار تو نہیں ہے تاہم جو ان کا جو نیا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائن جو دوزار سولہ میں آیا اس میں چونکہ ٹیلی فون یا وٹس ایپ یا اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے کوئی اگر جرم کیا جائے تو وہ دائرہ کار میں صرف اور صرف ایف آئی اے کے ہی ہے اس معاملے میں آج شرجیل خان اور شازیب حسن نے ایف آئی اے کے سامنے صحت جرم سے بھی انکار کیا ایف آئی اے لاہور میں پیشی کراچی کنگز کے شازیب حسن تو جلد ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا کر روانہ ہو گئے ایف آئی اے نے اسلام آباد یونائٹڈ کے شرجیل خان سے دھائی گھنٹے تک پوچھ گچ کی ذرائع کے مطابق دونوں محتل کرکٹرز نے پی سی بی کو چارٹ شیٹ پر دیئے گئے جوابات کی نقل ایف آئی اے میں بھی جمع کرا دی اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے انکار کر دیا معاملے پر چوجن سار نے متضاد خبروں کا نوٹس بھی لیا اور پی سی بی اور ایف آئی اے کو بامی مشاورت سے کام کرنے کی ہدایت بھی کی اور آپ کو بتائیں کہ اس قرارداد میں موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے سے شاید اس وجہ سے خواب صدا ہے کہ کہیں انکوائری کا رخ بورڈ حکام کی طرف نہ چلا جائے اوری خبر آپ کو دیتے ہیں پی اے سیل فیکسنگ سکینڈل کی حوالے سے جس میں انکشافات کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے عمر امین سے بھی بکیز نے دبائی میں رابطہ کیا تھا عمر امین نے واقعہ کا فوری طور پر پی سی بی کو آگاہ کیا تھا دوسری جانب پاکستان کے دور ہے آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بکی تھا جس نے آل راؤنڈر محمد نواز سے بکی نے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے بھی فوری طور پر پی سی بی کو آگاہ کر دیا تھا پی اے سیل فیکسنگ سکینڈل کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جس میں نئے نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ منجاب یونیورسٹی لاہور آج میدان جنگ بن گئی دو طلبہ تنظیموں میں لڑائی ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اس سارے واقعے میں نو طلبہ زخمی ہوئے جو کہ پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ کی اور لاتھی چارج کر کے طلبہ کو منتشر کر دیا پنجاب یونیورسٹی میں سڑک کے ایک طرف پشتون سٹوڈنس کی تو دوسری طرف جمعیت کی تقریب تھی تیز آواز میں میوزک پر تو تکار بڑھتے بڑھتے تصادوں میں بدل گئی دونوں جانب سے پتھراؤ شروع ہوا اور جمعیت کے کیمپ کو آگ لگا دی گئی جمعیت کے پروگرام کے لیے سمیہ راہیل قاضی آئی ہوئی تھی انہوں نے واقعے کو لہسانی تاثب قرار دیا پنجاب یونیورسٹی ہمیشہ ہماری مادر علمی رہی ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں ہمیشہ اپنا پرامن پیغام اور یہ یوم پاکستان یہ جو قوم پرست تناصر ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں حالات کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اس نے لاتھی چارج اور شیلنگ سے دونوں گروپوں کو انتشر کر دیا یونیورسٹی انتظامیہ نے کانونی کاروائی کا اعلان کیا ہے چاہے وہ پختون ہو یا چاہے کوئی اسلامی زمین طلبہ کے ہو ہم دیکھیں گے کسور کس کا اور اکارڈنگ لیے ہم اسے ڈیل کریں ہمارے پاس جو آئے گا وہ سٹوڈنٹ ہوگا جو کل پروٹ ہے ہم اس کو یہاں برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائی ہوگا پولیس نے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا جبکہ وزیرالہ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والے استصادوں کے بعد وزیرہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب کی زیر صدارت عالی سطح کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد میڈیا سگفتگو میں رزا علی گلانی کا کہنا تھا کہ اس واقعی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں کہا ہے کہ نوپڈی زباب لوگ اور جنہوں نے جو کمیٹی فائننگ دے رہی ہے وہ اس کو ہم نے بقاعدہ طور پر اس پر ایکشن لینے کہ میں نے آپ کو بلے بتا دیا اور اس پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور یہ بات کیٹیگوریکلی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایٹس ہائی ٹائم ناؤ اور اگر اس طرح کے معاملات کو ہم نے آگے اس پر پردہ ڈالتی ہی رہنا ہے تو میرے کیا میں پھر یہ ادارے اس طرح نہیں چل سکیں گے برطانیہ نے الطاف حسین کے حوالے سے پاکستان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے تعاون کی اقین دہانی کرا دی ہے برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان کو مدنظر رکھ کر دہشتگردی کے خلاف دو طرف تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا اسلام آباد سے ناصر کازمی مزید بتائیں گے پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے داخلہ کے درمیان مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے نے مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی برطانوی وزیر نے دہشتگردی اور شدد پسندی کے خلاف حالیہ برسوں میں پاکستان کی حکومت کی کوششوں اور قومی اداروں کی برپور تعریف کی الطاف حسین کے معاملے پر برطانوی وزیر کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان کی تشویش کا مکمل احساس ہے چودری نسار کا بھی کہنا تھا کہ الطاف حسین کے معاملے پر برطانیہ کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ تاون کیا تاہم انتظامی سطح پر مسائل دور نہیں ہو سکے برطانوی وزیر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی، شدد پسندی اور منظم جرائم کے خلاف دو طرفہ تاون بڑایا جائے گا جلد ہی برطانوی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے میڈیا کو بتایا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف دونوں ممالک بامی تجربات کا تبادلہ کریں گے مستقبل قریب میں پاک برطانیہ اقتصادی تعاون تیزی سے ترقی کرے گا پاکستان کے شہروں کو محفوظ بنانے میں برطانیہ ماہرانہ تعاون کرے گا ناسک آزمی آیوز